اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کوکوی زونی آج میں آپ کے ساتھ چافلوں کی کھیر بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی لذیذ اور مزے کی بن کر یہ ریڈی ہوتی ہے تو چلیں جی چلتے ہیں کچن میں تو سب سے پہلے مجھے یہاں پر چاہیے دو لیٹر دودھ میں ڈبے کا دودھ یوز کر رہی ہوں آپ اس میں فریشم بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ون ایڈ ہاف کپ میں اس میں یوز کر رہی ہوں چینی پاوڈر ملک کیونکہ میں اس میں کھویا ایڈ نہیں کروں گی تو آپ اس میں پاوڈر ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اس کا ٹیچ بہت زبردست آتا ہے ہاف کپ میں یوز کر رہی ہوں چاولوں کے باسمتی رائز تھے ٹھیک ہے جی ان کو میں نے واش کر کے پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے اور یہ پانی ہم اس کا ویسٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اور ساتھی مجھے یہاں پر چاہیے کچھ بادام میوے اور گریٹ کیا ہوا ڈرائے کوکونٹ میرے بچوں کو کٹنگ میں وہ پسند نہیں ہے اس لئے میں گریٹ کر کے ایڈ کرتی ہوں کدھوکش کر کے ٹھیک ہے جی اب ہم ایک لیں گے پین پین میں میں ایڈ کروں گی دودھ جس میں ہم نے یہ خیر ریڈی کرنی ہے سارا دودھ ایڈ کر دینے کے بعد ہم ویٹ کریں گے اس میں اُبال آنے کا جب اس میں اُبال آ جائے تو ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے کیونکہ جیسے جیسے دودھ گرم ہوگا یا ریڈیوس ہوگا تو ہم نے جتنی اس کی سائٹس پر ملائی ہوگی وہ ساری ہم نے اس کو ایڈ کرتی رہنا ہے دودھ میں ملاتے جانے سائٹس سے کٹھی کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ چاول جس پانی میں ہم نے ڈپ کیے تھے نا ہم نے اس کو اسی پانی کے ساتھ جو ہے دودھ میں ڈال دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں چاول ہمارے جو ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور ایک جو بہت ضروری بات ہے چاولوں کو آپ نے ہاتھوں سے ایک دفعہ کر لینا ہے بھگونے کے بعد کھیر میں ایڈ کرنے سے پہلے ہاتھوں سے جب ہم اس کو مس لیں گے تو یہ کافی حد تک کرش ہو جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں کھیر جو ہے وہ ہماری تکنس کی طرف آ رہی ہے اور اگین وہی بات کہ سائٹس پر آپ نے جتنی اس کی بھلائی جمتی جائے گی یہ ملائی دودھ کا ریڈیوس ہوتے وقت وہ ساری آپ نے کٹھی کر کے دودھ میں ایڈ کرتے جانا ہے اور جب کافی حد تک کھیر ہماری جو ہے وہ تک ہو جائے گی تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی ملک یا کھویا ویسے میں ڈرائی ملک سے کھویا بھی ریڈی کیا جاتا ہے لیکن میں اس میں ڈرائی ملک ہی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس کا بھی ٹیسٹ بلکل کھویا کی طرح ہی آئے گا کیونکہ جب یہ دودھ میں پکے گا اور یہ پک پک کر جب تھک ہوگا تو بلکل کھویا والا ٹیسٹ اس میں آ جائے گا لیکن آپ نے یہ ساتھ ساتھ جتنا یہاں پہ دوسر سائیڈوں پہ اس کے جمتا جائے گا یہ آپ نے ساتھ ساتھ ہی کھیر میں ایڈ کرنا ہے تو بلکل یہ کھویا کی طرح بن کر ریڈی ہوگی یہ دو لیٹر کی کھیر بنانے میں تقریباً مجھے ایک سے سوہ گھنٹہ لگا تھا تو آہر کوانٹیٹی کے حساب سے ظاہر ہے ٹائم کم زیادہ بھی لگتا ہے کھیر ہماری کافی زیادہ ٹھیک ہو چکی ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چینی ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ چینی بھی جب اس میں ڈیزولو ہوگی تو چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو اب ہم نے کھیر کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ چینی کا بھی جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائے نہ ہو جائے کھیر جو ہے وہ تھوڑی تک ہی بنائی جاتی ہے اگر اس میں پانی رہ جائے تو جب کھیر تھنڈی ہوگی تو اس پہ پانی جو ہے وہ اوپر اس کے بلکل سرفیس پہ پانی آ جاتا ہے اور وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور کھیر بھی اتنی مزے کی بن کر ریڈی نہیں ہوتی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو ہمارے ڈرائے نٹس تھے ڈرائے کوکونٹ رائزنس کشمش اور یہ آلمنٹس ٹھیک ہے جی کچھ میں نے جو ہے اس کی پرنشنگ کے لیے رکھ لیے تھے ٹھیک ہے جی اور اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے مزید اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ ہی جتنی سائٹ پہ دودھ ریڈیوز ہو رہا تھا اور ملائی بچ رہی تھی میں وہ دودھ میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں کھیر جو ہے وہ ہماری ٹھیک ہو رہی ہے اور چمچ سے آپ نے کھیر کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے کیونکہ جب اس میں چینی ایڈ کر دی جاتی ہے اور کھیر گاڑے ہونے کے قریب آتی ہے تو یہ ٹھیکنس کی وجہ سے جلنے کے اس میں خدشہ جو ہے وہ بھڑ جاتا ہے اس لئے آپ نے اس کو مسلسل مکس کرتے رہنا ہے تو دیکھیں یہ کتنی بہترین قسم کی جو خیر ہے وہ ہماری بن کر ریڈی ہو رہی ہے ٹھیکنس کی طرف فلی ہے جا چکی ہے اور یہاں پہ خیر ہماری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے میں یہاں پہ آپ کو اس کا ٹیکچر بھی دکھا دیتی ہوں اور آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کے اند تک میں اس کی سائٹس ہم وہ ساتھ ساتھ ہی ساف کرتی رہی ہوں کیونکہ یہ جو سائٹ پیس کے ملائیے کٹھی ہوتی ہے یہ بلکل کھوئے کا کام کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ دودھ کو بہت زیادہ ریڈیوز کیا جاتا ہے تو کھوئے اس میں سے ریڈی کیا جاتا ہے تو کھیر کو بھی میں نے بلکل اسی پروسیجر پہ بنایا ہے تو یہاں پہ جی کھیر ہماری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں آپ کو اس کو کر کے دکھاتی ہوں سرپ تو اس کو سرپ کرنے کے لیے کھیر کو آپ کو پتا ہے ہمارا ترڈیشنلی یہ میٹھے میں ہے تو ہم اسی طریقے سے بہت خوبصورتی کے ساتھ سے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو ٹیبل پر لے کر جاتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فرنڈ جن فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکون ہے اس کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیں جی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے خدا فیر